کیا آپ فردر سٹیڈیز کے لیے ایبراڈ جانا چاہتے ہیں تو پھر سوچنے کیسا اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایمٹریکس آورسیز کنسلٹنٹس پر تشریف لائیے یہاں کا سکسس ریشیو 99% ہے یو ایس اے کینیڈا آسٹریلیا یوکے اور یوروپ میں ہمارے کلائنٹس سٹیڈیز کے ساتھ ساتھ ورک بھی کر رہے ہیں سلام علیکم ناظرین سیونیش نیوز میں آپ کا استقبال ہے خاجہ بلال نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے یہ کہا کہ پورے ہندوستان میں اگر وفق کی جائدادیں کہیں لوٹی گئی ہیں تو وہ تیلینگانہ ہیدر آباد ہے آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا ارچاننا بہت ضروری ہے آج وفق کی جائدادوں کے لوٹے رے پورے ہندوستان کو یہ پیغام دینے میں مصروف ہے کہ وہ وفق کی جائدادوں کا تحفظ کرنے والے لوگ ہیں اور ہمارا شہر ہے ہیدر آباد خاموش بیٹھا ہوا ہے ارے ہیدر آباد کے میرے نوجوان بھائیوں میرے بزرکوں میرے عزتدار میرے بڑے بھائیوں سے میں گزارش کرتے ہوں کیا آپ نہیں جانتے وفقہ لوٹیرا کون ہے کیا آپ نہیں جانتے وفق کی جائدادیں کون لوٹا ارے کیا کوئی مہن بھگوات آ کے ہمارے وفق کی زمینیں بیچا کیا کوئی راجہ سنگھ آ کے ہماری وفق کی جائدادیں بیچا کمزوری یہ ہے کہ ہماری قیادت تباہ کر دی وفق کی جائدادیں پورے ہندوستان کے اندر میں پھر دوبارہ یہ الفاظ کہنے میں مجبور ہوں پورے ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ اگر وفق کی جائدادیں کہیں لوٹی اور کہیں تباہ ہوئی کوئی مہاراشتہ اتر پردیش بیہار کرنا ٹک میں نہیں ہوئی میرے بھائی ہیدر آباد تلنگانہ متحد آندرہ میں تباہ ہوئی اور اس کے ذمہ دار صرف ہم ہیں صرف ہم ہم اپنی مسجدوں کا تحفظ کرنے میں ہم اپنی وفق کی جائدادوں کا تحفظ کرنے میں ناکامیاب تھے اس وجہ سے ہماری وفق کی جائدادیں لوٹی یہ وقت ہم کو سمجھنے کا ہے آپ جان کے حیرت کریں گے مکہ مدینہ علاؤ الدین وفق کے تحت نو سو ملگیاں جس کو ہم پترگٹی اسلامیہ بزار کے نام سے جانتے ہیں وہاں سے وقبوٹ جو کرایا حاصل کرتا ہے وفق کی جائداد ہے مہانہ پانس سو روپیے چھ سو روپیے آٹھ سو روپیے ایسے کئی ملگیاں ہیں اچھی ملگیاں تو بارہ سو روپیے مہانہ اس کا کرایا مقرر کیا گیا اور اس کرایا کے سالانہ بارہ ہزار روپے کرایا دیا جاتا لیکن وہاں سے جو سونے کے بےپاریوں کو جو ملگی کرایا پہ دی گئی ہے اور جو کپڑے کی دکانوں والوں کو جو ملگی کرایا پہ دی گئی ہے اس کا کرایا اگر آپ دیکھیں گے تو مہانہ دو دو لاکھ ڈھائیڈے لاکھ روپے اس کا کرایا وہ لوگ لیتے ہیں خالی ایگریمنٹ ہولڈ کر کے وغبور جاتا ہے اور وغبور بھی جا کے کرایا اس انداز میں منتا ہے کہ دے دونا بھائی پلیس کرایا دے دونا بھائی پلیس بولتا ہے انہیں بولتا جاؤ صاحب مال خرید نے گیا چار دن کے بعد وہ بولتا بھائی وہ وفقی جائداد ہے مسلمانوں کی آمدانی کے لیے وہ جائداد وفق کی گئی ہے آج اس پہ آمدانی مسلمانوں کی مسلمانوں کی پسماندگی دور کرنے کے لیے وہ وفقی جائدادیں وہاں پر قرائے پہ دی جاتی ہے وغبورت کے اندر ہماری خیادت بیٹھی ہوئی ہے اب میں پوچھوں تو پھر لوگ بولیں گے کہ کیا بلالوے ہمیشہ آتے تنخید کرتے پوچھتے ہیں بھائی وغبورت میں چالیس سال سے ممبر کس کا ہے وغبورت کا جو جو چیئرمن ملتا پہلے دارو سلام میں حاضری کیوں لگاتا چاہے وہ کانگریس کا رہو بی آر ایس کا رہو یا اس دور کا بھی کانگریس کا چیئرمن کیوں نہ ہو جا کے وہ دارو سلام میں پہلے کیوں بیٹھتا کیوں کہ وغبورت کے جتنے ممبرز ہیں ممبرز میں مجیورٹی آف دی ممبرز ایم ایم کے تحت ان کے ایم ایم کے زیرے تحت وہاں پر ممبرز بنائے گئے ہیں تو کوئی چیئرمن اگر بنے تو وہ ایم ایم کے ووٹ سے ایم ایم کے ووٹ سے یعنی ممبر کے ووٹ سے وہ وہاں پر چیئرمن بنتا ہے اب دیکھئے کانگریس کی گورنمنٹ آئی ریون ترڈی کی آنے کے بعد ایک وغبورت کے چیئرمن بنے بندتے سب سے پہلے حاضری لگا دیا جا کے فاتیمہ ویسی سکول آف ایکسلنس میں جا کے افتار کی دعوت میں حاضری لگا دیا یہ کئی کو میرے کو لگانے سے احتراز نہیں ہے میرے کو احتراز اس بات سے ہے کہ وغبورت پر جس انداز میں ایم ایم وہاں پر ڈومینٹ کر کے رکھی ہے اس ڈومینیشن کو اس ڈومینیشن کا جو استعمال ہوتا ہے اب بتائیے پتر گٹی یہ لوگ پانسو روپے کرایا دیتے ہیں وغبورت کو چھ سو روپے دیتے ہیں کچھ ملگیوں کا آٹھ سو ہے کچھ ملگیوں کا بارہ سو ہے یہ لوگ بارہ سو روپے وغبورت کو جو ہے کرایا دیتے ہیں لیکن جو کاروبار کر رہا ہے وہاں پر اس کے اندر چندہ دینے والے کونے بھائی پتر گٹی کے بڑ بڑ بیپاریاں جو کاروبار کر رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں وہ چندہ کیونکہ وہ لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر ہم ان کو چندہ نہیں دیے تو یہ لوگوں ہمارے کرایا کے اوپر انگلی کر دیتے ہیں لہٰذا چندہ دو اب حال ہی میں اکبر ادی نویسی صاحب کی ایک اسمبلی میں سپیس سنیں رات کے بارہ بجے تک نیلو فر ہوتل کھلی رہتی اکبر ادی نویسی صاحب اپنی تقریر میں بولے تین نین کے بعد اس کو دھارو سلام بلا کے میلات کے نام پر چندہ لے لیے یہ کیا ہے بھائی ایک آواز اٹھاؤ آواز اٹھاتے یعنی آواز عملی طور پر نہیں اٹھائی جاتی آواز ایک کھالی بس بولو تاکہ انہیں در کے جھک کے بھاگ کے آجائیں بابورو سے بلا کے میلات کا چندہ لینے کا کیا مطلب ہے نیلو فر ہوتل والے کا پہلے اسمبادی میں گالیاں دیئے پھر بابورو کو بلا لیے بلا کے میلات کو نبی کے نام سو سے چندہ لے لیے یعنی ہو گیا یہ کہ شہر میں تم وفد کی جائدادیں لوٹ لو چندہ لائکے مہر کو دے دالو اب بتائیے ونٹیج فنچنال محبوب فنچنال آر ایس فنچنال یہ جتنے شادی خانے ہیں یہ شادی خانوں کے اندر وفد کی جائدادوں پر شادی خانے بنا لیے کوٹاں کوڑ بور رہا توڑ دو کنٹنٹ ورہا توڑ دو ہر کوئی ورہا توڑ دو وفد کی جائداد ہے ملا دو نبی میں ان کو بلا کے چندہ لے لیے ارے بھائی وفد کی جائداد میں جو شخص کمارا وہ کمانے کا حق اس کا نہیں ہوتا وفد کی جائداد پر کمانے کا حق وقبوڈ کا ہوتا آخری میں بس ایک ہی بات پوچھنا چاہتا ہوں بتائیے وقبوڈ سے کسی کو کوئی آمدہ نہیں ہوئی آسکر میں ویڈیو بنانا بن کر دیتا ہوں میں مخالفت بن کر دیتا ہوں ایک شخص میں کو ہیدر آباد میں بتا دو کہ انہیں بول لے اٹھ کے وفد کی جائدادوں سے میرا یہ فائدہ ہوا انہیں ایک شخص بھی اگر بول دیا میں وفد اور ان کی مخالفت میں ویڈیوز بنانا بن کر دیتا ہوں اب جب وفد کی جائداد سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہاں فائدہ کس کا ہوا گن کے چار آدمی کا نام لے سکتا ہوں نام لیا تو دلوں کو تکلیف ہوں گی شہر جانتا محضب لوگ جانتے وہ چار آدمی کون ہیں دارو سلام کے سٹیٹ پہ چار آدمی بٹھی ہوئے جن لوگوں کا فائدہ ہوا اس میں وارو سلام کے سٹیٹ پہ وہ شخص بٹا ہوا ہے دو 865 اکر زمین بچا ملگانی کنتے کی زمین بچا وہ دارو سلام کے میلادو نبی کے سٹیٹ پہ بٹا ہوا ہے آپ پورے ہندوستان میں محبوب نگر جاتے جذباتی تقریر کے محبوب نگر کے مسلمانوں کیوں بولتے وف کی جائدات کے لیے ہم مڑ گائیں گے دوسری بابری مجید بننے نہیں دیں گے اور انگا بات جا کے پورے مجمع کو رولا کے آتی ہے اچھا کریں وف کی جائداتوں کے لیے لڑتے بولے وف کی جائداتوں پہ جو پہلے آپ کے لوگ خابس ہیں آپ ان کو بولیے کہ وف کی جائداتوں پہ سے اپنا خبضہ ہٹاؤ وف کو وہ جائدات واپس کرو محبوب فنچنال کو ہٹاؤ ونچنال کو ہٹاؤ 865 اکر ملگانی کونٹے کی زمین کو آپ ہٹاؤ ہٹا کے آپ وقبوٹ کو ہینڈ آور کرو ہمارا وقبوٹ یوں ہی امیر ہو جاتا وف کی جائدات میں جان کے اور جب میں وقت کے تعلق سے پڑھ رہا تھا مجھے جان کے اور مجھے معلوم کر کے بڑی حیرت ہوئی کہ وقبوٹ کے اندر یہ وف کا جو سسٹم شروع ہوا یہ وف کا سسٹم شروع ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کے اندر ایک یہودی تھا وہ یہودی اپنی بولی کا پانی بیچا کرتا تھا مدینے والوں کو پانی خرید کے پینہ پڑھتا تھا حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس مدینے کی اس بولی اس یہودی سے خرید کے مدینے والوں کے لئے وف کرتی وف کرتی جو ہے وہ بولے نئی آسے مدینے والے پانی خریدیں گے نہیں پانی اس کونوں سے لیں گے یہ ہوا وف کا سسٹم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک زمین خریدے زمین خرید کے وہاں پر چھس سو خجور کے درخت لگائے اس خجور کے درختوں سے جو آمدانی ہوتی تھی وہ آمدانی بیت المال کو دی جاتی تھی اور بیت المال کے ذریعے مدینہ کے غریب لوگوں کے اندر جو ہے وہ آمدانی کو تخصیم کیا جاتا تھا ارے بھائی یہ وقف کا سسٹم وہاں سے شروع میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہماری خیادت وہاں نہیں ہے اگر ہماری خیادت وہاں ہوتی تھی وہ خجور کے جاڑاں بھی بیت دیتے تھے خجوراں بھی بیت دیتے تھے پھر خجور کے جاڑاں کو کٹ کر کے لکڑیاں بھی بیت دیتے تھے لکڑیاں بیچ کے آخری میں حد تو یہ ہوتا تھا کہ وہ زمین کی پلوٹنگ بھی کر دیتے تھے کوئی کنز گروپ والے گولاتے تھے انہیں لاکہ پر زمین بیت دیتا تھا حضرت امار کالونی والکے لکھ کے لگا کے پلوٹنگ کر دیتے تھے حالی میں پورے لوگ دیکھیں ایک مناظر پہاڑی شریف کے دامن میں آ کے فروٹ مارکٹ کتہ پیٹ سے اٹھا دیں گے وف کے ہم حاصل کریں بڑی جذباتی تخریبیں پورے موریدہ آ کے باپ تو باپ رہے گا ویڈیوز بنایں فروٹ مارکٹ کا اناغورشن بولے وقت پر جا کے دیکھو کتے لوٹ رہے ہیں وہاں شرابوں کے بھوٹلاں ملتے ہیں آپ کو کہاں گیا بھائی آپ کا پرپوزل لے کے آئے کٹی آر کو فروٹ مارکٹ کو تاپٹ سے برخواست کر دوں گا سٹالز پورے لاکے یہاں ڈالوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا رات میں بچے آ کے وہاں پہ شرابہ پی رہیں وف کی جائداد ہے تحافظ کرنا آپ کا کام ہے اگر آپ سے نہیں ہوتا تو آپ عوام کو بولو کہ جاؤں میاں تم پروٹیک کرو بولو عوام کیسا پروٹیک کرتی دیکھو بات ہاں اہتجاج کی بات کر رہے ہیں آپ سی این ارسی میں اہتجاج کریں اہتجاج کرنے والوں کو پولیس کے کیس بک کر رہے ہیں میں ہوں اس کے اندر میں ہوں عمران پرتاب گڑی ہے اس کے اندر سیہید سلیم ہے وہ کیس کے اندر ہم سی این ارسی پہ اہتجاج کر رہے تھے ہمارے کو خلی خطب شاہ wnہدان میں ہمارے پر کیس بک کر رہے ہیں مغلپورے پہ ہماری سولہ بہنیں وہاں پر جائے اہتجاج کری تھی اکبر باغ میں چودہ ہماری بہنوں کو برخے والی خواتینوں کو پرانے شہر کے ایک ہیدر آباد کے جہاں سے ایم ایم کا ایم لے ایم ایم کا ایم پی ایم ایم کا کارپوریٹر برخے والوں کو پولیس والے پکڑ کے لے کے آپ احتجاج کی بات کرتے اور انگاباد جا کے جذباتی تخریر کرتے محبوب نگر جا کے جذباتی تخریر کرتے بیہار جا کے جذباتی تخریر کرتے میرے اس سوال کا جواب دو وخ بوڑ کا آٹھ سو روپے کرایا ہے وف کو ایک جو آدمی جو اپنی زمین وف کی ہول کرتا انہیں آٹھ سو روپے وخ بڑ کو مہانہ دیتا اور انہیں وہاں سے مہانہ مارواریوں کو سونے کی دکانوں والوں کو سونے چاندیدو کی دکانوں والوں کو انہیں وہاں سے مہانہ دو دو لاک روپے کرایا لیتا وہ اس کے باپ کی ملکے تھے یا وخ بوڑ کی ملکے تھے وہ پیسہ کس کو آنا چاہیے فائنلی چلو خالی مت کرو مت کرو خالی انہوں کو وف کی زیادہ دینا دو لاک روپے جو انہیں فلانے کو دے رہا ہو فلانے کی جگہ وہ دو لاک روپے وخ بوڑ اس کا کرایا مخرر کرو مخرر کرو وخ بوڑ کی آمدنی یوں ہی بڑھ جاتی ایک ایک ملکی بھائی نو سو ملکیا علاؤ الدین مکہ مدینہ علاؤ الدین وف کے تحت نو سو ملکیا آپ بتائیے کاروان میں بڑی مسجد کا کرایا کتنا ہے میں بولا تو حیرت کریں گے لوگ بڑی مسجد کے ملکی کا کرایا تین سو پانسو آٹھ سو روپے کرایا اچھی ملکی رہے تو ہزار روپے کرایا مسجد والے اس کرایا کو کمیٹی والے اس کرایا کو اصول رہے اور ہمارا وخ بوڑ خاموش بٹھا ہوا ہے وخ بوڑ خاموش نہیں بٹھا ہوا ہے وخ بوڑ کو خاموش بٹھا کے رکھتے اگر کوئی وخ بوڑ کا سی او شیخ اقبال کی طرح اگر کوئی آکے آپ ایک کیس بک کر دیا تو چوبیس گھنٹے میں کٹی آر کے سی آر کے بیٹھ کر اس کا ٹرانسور کر آج رہتے ہیں آج بھی وخ بوڑ میں ہنٹر پرسنٹ کنٹرول آپ کا ہے آج بھی وخ بوڑ کی ہر فیصلے آپ کے لیے آپ کے بولے ہوئے الفاظ پر لیے جاتے ہیں میں برانک کو مانو میں بھی کانگریس کے اندر ہوں میرے بھائی میری بات کو برانک کو مانو لیکن جس جانب حال آپ جا رہے نا میں کانگریس کے تمام مسلم لیڈرز کو بول رہا ہوں گانڈی بھون میں بیٹھنا چھوڑ دو کیوں آپ کو کانگریس پارٹی میں اگر کوئی حق کوئی اہودہ اگر چاہیے تو اب داروسلام میں بیٹھنا شروع کرو وہ وقت آ گیا دوبارہ پلٹھا کے جو وقت وائیس راشکرڈی کے دور میں چلتا تھا کہ کسی کو کوئی چیرمن بننا ہے کسی کو کوئی منسٹر بننا ہے کسی کو کوئی ملسی بننا ہے تو انہیں جا کے پہلے داروسلام میں حاضری لگانا اس کے بعد جا کے وہ شبیر علی کے پاس وائیس راشکرڈی کے پاس گئے تو انہیں ملسی چیرمن منسٹر وغیرہ بنتا تھا آہستہ آہستہ وہ حالہ جا رہے اب شبیر علی تو ختم ہو گئے لیکن دوسرا شبیر علی پیدا ہو رہا وہ دوسرا شبیر علی یہی کوشش کر رہا کہ وہ ماضی میں شبیر علی بنا ہوا تھا انہیں آنے والے وقت نہیں شبیر علی بنا مسجد عمر فاروق کے شہادت کے اندر مسجد عمر فاروق کا ائرپورٹ پر بتائیے مسجد عمر فاروق میں کون کن تھے ہماری کانگریس کا ایک آدمی جو ایڈوائزری بوٹ ایڈوائزری چیف منسٹر بنا ہوا ہے مسجد عمر فاروق کی شہادت میں ہیں انہیں صرف ایک علا نہیں ہیں اس کے گھر پہ مسجد عمر فاروق کی کمیٹی کو لے کے جانے والے ہمارے ہیدر آباد کے ایمپی اصدق دین ہوئے سی ہیں کمیٹی کے ممبروں کو اس منسٹر کے گھر میں گالیاں دیس ہو ہیں کمیٹی کے لوگاں روتے روتے مر گئے کمیٹی کے لوگ مجید عمر فاروق کی روتے روتے مر گئے آپ بتائیے کون مجید عمر فاروق کی شہادت کرایا آپ اس نے ملفظ نہیں ہے کیا آپ فردر سٹیڈیز کے لیے ایبراڈ جانا چاہتے ہیں تو پھر سوچنے کیسا اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایمٹریکس آورسیز کنسلٹنٹس پر تشریف لائیے یہاں کا سکسس ریشیو 99% ہے USA, Canada, Australia, UK اور یوروپ میں ہمارے کلینٹس سٹیڈیز کے ساتھ ساتھ ورک بھی کر رہے ہیں اور سرویسز فری پروفائل ایوالیویشن پورٹ لسٹنگ آف یونیورسٹیز بیسد ان الیجیبیلیٹی اپلیکیشن پروسیسنگ ریزم موک این گاڈینس فری کانسلنگ اینڈمیشن اینڈ ایکومیڈیشن ایسسٹنس ہمارا پترہ ماترچری اپارٹمنٹ اپوزیت زوڈیو باشیرباغ روڈ ہیدراباد موبائل 9581 987528